خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اہدن السراط المستقیم ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورة البروج کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں طلوات قرآن کے ساتھ ساتھ ترجمہ و تفسیر بے بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی تو آئیے میں شروع کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماع ذات البروج والیوم الموعود وشاهد ومشود قتل أسحاب الأخدود النار ذات الوقود از هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزیز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهید إِنَّ الَّذِينَ فَطَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَزَابُ جَهَنَّمَ فَلَهُمْ عَزَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَزَابُ الْحَرِيقِ آئیے الفاظ مانا دیکھتے ہیں ذات البروج برجوں والا معود وعادہ کیا ہوا قیامت کو کہیں گے شاہد شہادت دینے والا گواہی دینے والا شہید جس چیز کی گواہی دی جائے شاہید گواہی دینے والا اور شہید جس چیز کی گواہی دی جائے قتلہ قتل کیے گئے اخدود غار خندق اور گڑھا کو کہتے ہیں وفود جلانے کی لکڑیاں اور اندھن از ہم جب کے وہ قعود بیٹھنے والے یفعلونہ کرتے تھے مؤمنین ایمان لانے والے ایمان والے شہود دیکھنے والے شاہد کی جمع ہے شہود اور نا قمو نا پسند کیا گیا خفا ہوئے بدلہ لیا عزیز زبردست غالب حمید جس کی حمد کی گئی ہو یعنی تعریف کی گئی ہو ملک مہنے بادشاہ ترجمہ دیکھتے ہیں نہیں ترجمہ سے پہلے ہے سماوات آسمانو شہ چیز فتنو انہوں نے ایزہ دی مؤمنات ان ایمان والے مؤمن عورتیں لم یتوبو توبہ نہ کی باز نہ آئے حریق جلنا اب آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں برجو والو آسمان کی قسم وضع کے ہوئے دن کی قسم حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم کہ خندقوں والے حلق کیے گئے وہ ایک آگ تھی اندھن والی جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور غناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے جس کے لئے آسمان و زمین کا ملک ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ہر چیز بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے عبارت ہے ان اللہزین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر ان بطش ربک لشدید انہو هو يبذئ ويعید وهو الغفور الودود زلعرش المجید فعال لما يريد هل اتاک حدیث الجنود فرعون و سمود بل اللزین کفروا فی تقزیب واللہ من ورائهم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ الفاظ معنی ہے فوز مطلب کو پہنچنا کامیابی کبیر بڑا بزرگ بچ پکڑ گرفت شدید مضبوط اور سخت یبدئو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے یعیدو دوبارہ پیدا کرے گا غفور بخشنے والا ودود دوست رکھنے والا عرش من عرش تخت کبری آئی مجید بزرگ بڑی شان والا فعالن کرتا ہے کر ڈالتا ہے یورید وہ ارادہ کرے یا چاہے انہیں کہا تجھ کو پہنچی جند بلن لشکرو انہیں کہا ہو گیا تقزیب جھٹلایا ورامہ نے ہر طرف سے محیط گھیرے ہوئے ہیں لحمل تختی اور محفوظ ماں نے حفاظت کیا ہوا تجمع دیکھتے ہیں بے سک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لئے وہ بغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے یقیناً تیرے رب کی پکر بڑی سخت ہے وہی پہلی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک عظمت والا ہے جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے تجھے لشکروں کی خبر ملی ہے یعنی فرعون اور سمود کی کچھ نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان بڑی شان والا اب تفسیر دیکھتے ہیں خندق والوں کا قصہ یوں ہے خندق والوں کا قصہ یوں ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادو سیکھنے پر مقرر کیا اس کے بجائے لڑکے نے علم تحید حاصل کر لیا بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور کبھی دریا میں ڈوبو کر اور کبھی پہاڑ سے گرا کر اس کو مار ڈالنا چاہا لیکن وہ اللہ کے فضل سے ہر مرتبہ بچ گیا پھر لڑکے نے خود یہ تدبیر بتائی کہ خدا کا نام لے کر مجھ کو تیر سے مارو تو میں مر سکتا ہوں بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا شہید ہو گیا لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ بادشاہ کی ساری رعیت اللہ پر ایمان لے آئی کیا قصہ ہے بادشاہ نے ان سب کو سزا دینے کے لئے خندہ کے خودوا کر آگ جلائی اور جو کوئی بت کو سجدہ نہیں کرتا اس کو آگ میں ڈال دیتا اس طرح ایک عورت لائی گئی جس کے گود میں بچہ تھا بادشاہ نے پہلے تو بچہ کو گود سے چھین کر آگ میں ڈال دیا اور پھر عورت سے کہا کہ بت کو سجدہ کرو ورنہ تو بھی آگ میں ڈال دی جائے گی اتنے میں آگ کے اندر سے لڑکے نے پکار کر کہا کہ اممہ ایسا ہرگز نہ کرنا بے دھڑک آگ میں چلی آنا یہاں تو گلگلزار اور بڑی بہار ہے ماں نے ایسا ہی کیا اور خندق کی آگ ایسی بھڑکی کہ بادشاہ اور اس کے سارے لوگ جلگ اور سیاہ ہو گئے سچ یہ ہے کہ چاہ کن راچاہ درپیش ہے ایک فارسی مقولہ ہے درپیش بات ختم ہو چکی ہے اب ایک گزارش ہے اسے پہلے والے بھی ویڈیو میں ڈال چکا ہوں اور ہمیشہ ڈالوں گا جب تک کہ آپ لوگوں کی کی مطلب میں کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں مشن قرآن کے تحت پارہا ہے ہم الفاظ معانی اور تجمعہ تفسیر یوٹیوب پر پیش کرنے کا سلطہ جاری ہے اب یہ نئے گیٹ اپ کے ساتھ کتابی شکل میں بھی ترتیب دیا گیا ہے اسے آپ پی ڈی ایف کے شکل میں حاضر کر سکتے ہیں مذکورہ کتاب مدارس و مقاتب اور اسلامی اسکولوں میں داخلہ نصاب ہو جائے تو بہتر ہے اگر آپ یہ کتاب حاضر کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ای میل روانہ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس بھیج دیا جائے گا مساجد اور مقاتب کے ذمہ داران اور اصحاب خیر حضرات بطور خاص توجہ دیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام ہے حافظ عبدالوحاب نائن فائف سیون ٹو ٹیلی ٹو فائف ایٹ فور فائف ایک بات اور اس سے پہلے والے ویڈیو میں سریکہ کی دس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور وہ میری خواہش ہے کہ بچے حفظ کرنا شروع کریں تو آپ اس سے پہلے والے ویڈیو بھی دیکھ لیں گے اس کے ٹوپک کا نام ہے حفظ قرآن کمپٹیشن میں نے ایک ہفتے کا ٹائم دیا ایک ہفتے میں دس آیت تو بچے کو یادی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے میں نے یہ دیا ہے پھر اگلے ہفتے میں انشاءاللہ تعالی اسے بھی دے دوں گا دوسرے گیارہ سے بیس آیت کو دوں گا انشاءاللہ تعالی تو اب مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ